اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بڑی زبردہ سی شیرنگ لے کر آئی ہوں کہ اگر اس طرح سے ہمارے پاس بہت ہی زیادہ کھلی سی ویسٹ والی پینٹ ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ وغیرہ نہ لگائیں تو ہم اس کو کس طرح سے ٹائٹ کر سکتے ہیں بڑوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ مربس پلاسٹک ہے اسی کلرر کا آپ نے تھریٹ لے لینا ہے اور میں آپ کیا کرنے لگی ہوں کہ جتنی آپ کو چاہ نہیں ہے تو اسی حساب سے آپ لاسٹک لے لیں میں ادھر دونوں سائیڈوں پر لاسٹک لگانے لگی ہوں یہاں میں فائف انچس تک میں نے یہ لاسٹک کٹ کر لی ہے لاسٹک کے دو پیس لوں گی جو رائٹ اینڈ لیفٹ میں لگانے والی ہوں یہ آپ تب ہیک یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو بالکل بھی بیلٹ نہیں لگانی ہے اور آپ کو اپنی ویسٹ کو کم کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جہاں پر میرا یہ لگا ہوا ہے بیلٹ کی لنپسہ ہوتا ہے اس کے اردگر میں نے نشان لگا لینے ہے اور اس پہ یہاں پہ اس طرح سے لاسٹک لگاؤں گی اور اس کو اندر کی طرف کر دوں گی کیونکہ میں نے باہر لگا میں نے ٹرائے کیا تھا تو باہر سے یہ ہو رہا تھا کہ یہ نہیں لگ رہی تھی صحیح اور وہ بالکل ہی اسی طرح سے پینٹ جس طرح سے ایز ایٹ اس تھی سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ سٹیش کر لینا ہے جہاں میں نے نشان لگایا ہے دو نشان لگانے ہیں آپ نے اسی طرح سے جس طرح سے جس طرح سے جتنے دسٹنس پہ آپ نے لاسٹک لگانی ہے ات اس کے بعد آپ نے ایک نشان پر یہ جو ہے جس طرح سے میں لاسٹک اٹیش کر رہی ہوں آپ نے لاسٹک کو اٹیش کر دینا ہے لاسٹک جب وہ ہماری اٹیش ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ سٹیچ اوپنر ہوتا ہے اس کی مدد سے میں نے یہاں پہ ہول بنا لینا ہے کیونکہ میں لاسٹک کو اندر کی طرف لے کر جانے والی ہوں اس کے اندر لے کر جائیں گے تو اس لیے یہاں پہ بھی اور دوسرے سیٹ پہ جہاں پہ ہم نے لگایا تھا نشان وہاں پہ بھی ہم نے کٹ لگا دی لینا ہے کیونکہ وہاں سے ہم نے لاسٹک کو باہر کی طرف نکالنا ہے تو یہ جب دونوں کٹ لگ جائیں گے تو آپ نے بھی کسی بھی ہیر پین یا کسی بھی اور جس کی مدد سے آپ نے اس لاسٹک کو اس کے بالکل جینس کے جو کپڑا ہے اس کے اندر کر دینا ہے جس طرح سے ہم نوملی لاسٹک ڈالتے ہیں کپڑوں میں اور اس طرح سے ہم نے یہ ڈال لیا ڈالنے کے بعد دوسری ایج سے اس کو باہر نکال لینا ہے دوسری ایج سے جب یہ باہر نکل آئے گی تو اس کو جتنا آپ نے میکسیم ہم اس کو ٹائٹ کرنا ہے اتنا اس کو کھینچ لینا ہے اور کھینچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ بھی سلائی لگا لینی ہے سلائی کو یہاں پہ اچھی طرح سے ہم ذرا مضبوط کر کے لگائیں گے تاکہ وہ پہنتے ہوئے ہماری جو ہے وہاں پہ زیادہ سکھچ سے یہ سلائی نکل نہ جائے تو اب یہ ہمارے پاس اس کو مزید اس لاسٹک کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے کہ اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ بہت ہی برا لگے گا تو ہم نے اس کو فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے اور اس سلائی کو بھی اسی طرح سے ہم نے اس کو دو تین سلائیاں لگانی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مضبوط ہو جائے اب جو فرس سلائی تا جہاں سے ہم نے لاسٹک ڈالی تھی اس پر بھی ہم نے سلائی لگانی ہے تاکہ وہ بھی ہمارا مضبوط ہو جائے اور وہاں سے بھی تھوڑی سی نیٹنس آ جائے جب تک میں اس کو سلائی لگا رہی ہوں آپ نیو ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کے بہت سے اچھے اچھے ہیکس میری چینل پر موجود ہوتے ہیں تو آپ ان سے بہت سادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اس طرح سے یہ لگ گیا ہے اور دونوں سائیڈوں سے تقریباً ڈیڈ ڈیڈ ایچ جو تھی یہ پینٹ جو تھی وہ ٹائٹ ہو چکی ہے تو اسی طرح سے آپ بھی اپنی پینٹ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں چھوٹوں کی بھی کر سکتے ہیں اور بڑوں کی بھی کر سکتے ہیں اور دوستہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوری سائیڈ پر یہاں پر لاسٹک لگائیں تو آپ دونوں سائیڈوں پر کٹ لگا کر اسی طرح سے یہی ہیک یوز کرتے ہوئے پوری بیک سائیڈ پر بھی لاسٹک لگا سکتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی پینٹ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری شیئرنگ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ